پہل پہل سی آباد رہنے والا انتاگر کا شرحے مرحے اور جل پرپات ان دنوں ویران سا نظر آ رہا ہے انتاگر بلوک سی محض تیرہ کلومیٹر کی دوری پر پرکریتی کی خوبصورت بادیوں کے بیچ میں رہنے والا یہ خوبصورت جل پرپات ویران اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ نقصل دہشت کے چلتے اس علاقے میں آنے سے لوگ درنے لگے ہیں رہی شیاسن پر شیاسن بھی پرچکو کی صبدہ اور سرکشہ بڑھانے کے لحاظ سے کوئی خاص انتظام کرنے کی کوشش تک نہیں کر رہا جب کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ اب یہاں کبھی کبھار اکا دکھا لوگ ہی نظر آتے ہیں اور اس پرسد پکنے کے سپورٹ پر فوٹوگرافی کے شوقین بھی خود کو آنے سے روک نہیں پاتے لیکن اگر تھوڑی سی سرکشہ ووث تھا اور آوجاہی کے لیے کچھ سہولیتیں ہو جائیں تو یہ پردیش کا پفندیدہ پرٹن اصطل بن سکتا ہے دیکھ بھی لیئے بہت اچھی جگہ ہے یہ اور یہاں بارشوائی سوٹا تو اور اچھا لگتا ہے یہ جل پر پاس ہے تو پھنے دیکھنے کے لیے شرکان پر دیان جانے چاہے تو یہاں پر روڑ ہے وہ بہت خرافی تھی جرد بولتا ہے کہ نہیں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سوشیل سلام پور لائن پر جڑ گئے ہیں سوشیل بیران ہو رہا ہے چردے مردے جل پرپات اس کو لے کر پرشاسن کی طرف سے کیا کوئی پوشش کی گئی ہے تاکہ پھر سے یہاں پر پرچک نظر آنے لگے جی بالکل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کانسر جلے کے انتظر چردے مردے جل پرپات ہے جو کی پچھلے دو سے تین سال ہونے جا رہا ہے وہاں پریتوں کی سنکھیہ دیرے دیرے کم ہوتے جائے ہیں جس کا مکہ کاراڑ ہے کہ سمائے سمائے پر اس چطر میں سکری نقشلیوں دارہ لگتار وہاں پریٹا گستال میں نقشل بینار پرچے ڈال کر ویروت کرتے ہیں وہی وہاں بنے جیدویت کو نقشلیوں دارہ تھوڑا بھی گئے تھے جن کے بعد پر پریتا تک آنا کم ہوا ہے لیکن سوڑکشا کی دکھتے جائے تو وہاں پلیچ انبہاڑ کے دوارہ اس علاقے میں بھی لگتار سرچنگ ورچنگ کرتے رہتے ہیں لیکن وہاں جانے کے لیے پریتا کو پہنچتے تو ہیں دیرے دیرے کر گے رو رکھتے بھی خراب ہو چکی ہے جس کے قرار بھی وہاں پریتا نہیں پہنچ باتے اور وہاں پریتا اس حال گوشت تو کیا گیا ہے لیکن انسانی پرساسان بھی یہ تو جان نہیں دے رہتے ہیں چلیے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے سوشیل بلچن میں تنہیں کچھ اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سواراج ایکسپریس موسیقی